نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں چنڈگرڈ ایم ایس لیگ کا سچ آخر ہے کیا دراصل اس معاملے کو لے کر کئی تھیوری سامنے آ رہی ہیں سٹوڈنٹس کا آروف ہے کہ کئی چھانتراؤں کے ویڈیو بنائے گئے لیکن پولس اور یونیرسٹی پرشانسن دعویٰ کر رہے ہیں کہ لڑکی نے کیول اپنا ویڈیو بنایا اور بوائی فرنڈ کو بھیجا چنڈگرڈ یونیورسٹی میں پچھلے تین دنوں سے ہنگامہ مچا ہوا ہے یہاں کے ایک چھاترہ پر ساتھی چھاتراؤں کے نہانے کے ویڈیو وائرل کرنے کا آروف ہے اسے لے کر پوری یونیورسٹی میں شنیوار اور رویوار کو زوردار ہنگامہ ہوا چنڈگرڈ یونیورسٹی کے ایم ایم ایس لیگ کانڈ کے اب تک تین کردار سامنے آئے ہیں پہلی ہے یونیورسٹی ہوسٹل میں رہنے والی چھاترہ جس پر ساتھی چھاتراؤں کے آپتی جنک ویڈیو بنانے کا آروف ہے دوسرا کردار ہے اس کا دوست سنی مہتا جو کی شملا کا رہنے والا ہے اس پر آروف ہے کہ اس نے آپتی جنک ویڈیو وائرل کیا اور تیسرا کردار ہے سنی کا دوست رنکج ورما وہ بھی شملا کا رہنے والا ہے اور اس پر بھی آپتی جنک ویڈیو وائرل کرنے کا آروف ہے پولیس نے تینوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے جانچ ابھی جاری ہے فلحال پولیس نے تین آروپیوں کو گرفتار کرنے کے بعد ان سے کڑائی سے پوچھتار کرنے شروع کر دی ہے فورنسک لیب کی ریپورٹ کا انتجار ہے جب ریپورٹ آئے گے تب ہی صاف ہو فائے گا کہ کئی لڑکیوں کی ویڈیوز بنے تھے یا پھر نہیں ادھر جب یونیورسٹی میں یہ بات پھیلی کہ کئی چھاتراؤں کے آپتی جنک ویڈیو بنائے گئے ہیں تو یہ بات یونیورسٹی میں آگ کی طرح پھیل گئی اور ہزاروں سٹوڈنٹس پردرشن کے لیے سڑکوں پر اتر گئے اور انصاف کی مانگ کرنے لگے سٹوڈنٹس کے ویروت کو دیکھتے ہوئے ورشت پولیس ادھکاریوں کو سامنے آنا پڑا اور وہ سٹوڈنٹس کو منانے لگے انہوں نے پردرشن کر رہے سٹوڈنٹس کو جانت سے جڑی سبھی جانکاریاں دیں اور آروپیوں پر سخت کاروائی کا بھروسہ دلائے پولیس کی کوشش کے بعد کل دیر رات سٹوڈنٹس نے اپنا آندولن ختم کر دیا لیکن وہاں تناو اب بھی برقرار ہے پولیس ادھکاریوں کا دعویٰ ہے کہ جس لڑکی پر ویڈیو بنانے کا آروپ ہے اس لڑکی کے موبائل سے چار ویڈیو ملے ہیں اور وہ چاروں اس کے اپنے ہیں حالکہ پولیس اس موبائل کی فورنسک جانچ کی بات کہہ رہی ہے ادھر اس ہنگامے کے بعد وشو ودیالے پرشاسن نے بھی کئی فیصلے لیے یونیورسٹی کو چوبیس تارک تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے ہوسٹل کے وارڈن کو بدل دیا گیا ہے یونیورسٹی نے اس وارڈن کو بھی سسپینٹ کر دیا جس کا لڑکی کے ساتھ سوال کرتے ہوئے ویڈیو وائرل ہوا تھا یونیورسٹی پرشاسن کے فیصلے کے بعد کئی سٹوڈنٹس ہوسٹل چھوڑتے ہوئے دیکھیں اور ذریعے سے یہاں پر بچے جو ہیں کالج کے چندگڑ یونیورسٹی کے وہ لگاتار یہاں سے پلائن کرتے جا رہے ہیں چھٹی ڈیکلیئر کر دی گئی ہے اور سامنے کہیں نہ کہیں سے کوشش ہے کہ ماملے کو تھنڈا کر دیا جائے جس طرح سے سٹوڈنٹ پولٹکس ایک طرح سے سامنے نکل کر آئی جہاں پہ چندگڑ یونیورسٹی اور سٹوڈنٹس کے بیچ میں مضبیت تھا کل رات کو جو پٹیسٹ ہوا ہے اس ماملے کے سامنے آنے کے بعد بھلے ہی یونیورسٹی کیمپس میں ہنگامے پر بریک لگیا ہو لیکن وہاں کی چھاتریں اب بھی خود کو اصورکشت محسوس کر رہی ہیں انہیں نہ تو وشوید دیلے پرشاسن کے آشباسن پر بھروسہ ہو رہا ہے اور نہ ہی وہ پولیس پر اعتبار کر پا رہی ہیں ایسے میں کئی سٹوڈنٹس نے ہوسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے کملجیت سندو کے ساتھ منجیت سہگل چندگڑ گوڈ نیوز ٹوڈی اس ماملے کو لے کر خوب ہنگنامہ ہو رہا ہے چھاتر حصے میں ہیں ابھی تک یہ بھی ساف نہیں ہے کہ کتنے ویڈیو بنے ہیں اور کتنے لیک ہوئے ہیں اس کی بھی پختہ جانکاری نہیں ہے کہ ویڈیو کہاں کہاں اور کس کس کے ہاتھ لگے ہیں ہمارا دوسرا سوال اب آپ کے سامنے ہے اور ہمارا سوال ہے کیا ایم ایم ایس ماملے کا ویڈیشی کنیکشن ہے اس ماملے میں ویڈیشی کنیکشن کا اندیشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لڑکیوں نے آروپ لگایا ہے کہ انہیں کناڑا سے ویڈیو وائل کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں چنڈگر یونیورسٹی میں ایم ایم ایس ماملے میں فلحال بوال تھم گیا ہے یونیورسٹی نے اگلے چھ دنوں کے لیے چھٹی کی گھوشنا کر دی ہے اور ہوسٹل کو خالی کریا جا رہا ہے لیکن ان اپائیوں کے باوجود ابھی بھی سٹوڈنٹس کا گصہ شانت نہیں ہو رہا کل رات میں سٹوڈنٹس کے پردرشن کے ختم ہونے کے بعد آج سبے سے ہی یونیورسٹی سے سٹوڈنٹس اپنے گھروں کی اور روانہ ہونے لگے کہا جا رہا ہے کہ کل رات میں ہی سبھی ہوسٹل میں ویشو ویڈیالے پرابندھن نے سٹوڈنٹس کو ہوسٹل خالی کرنے کا آدیش دے دیا تھا شانیوار اور رویوار کو ہنگامے کے بعد چنڈگر ویشو ویڈیالے پرشر میں آپ چھے دن کی چھٹیاں گھوشت کر دی گئی ہیں اب ویشو ویڈیالے میں چھے دنوں تک کوئی بھی سیکشنک کارے نہیں ہوگا ان اس گھوزنا کے بعد آپ چھاترائیں ہوسٹل چھوڑ کر جا رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں ویشو ویڈیالے کا ایک گیٹ نمبر دو ہے جہاں پر کئی چھاترائیں ابھی بھی یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں اور اپنے گھروں کے لیے روانہ ہو رہی ہیں بڑی سنکھیا میں چھاترائیں کل یہاں سے جا چکی ہیں آج صبح تڑکے ہی سوتروں کے مطابق ہوسٹلز کے باہر جا کر پرشیاشن نے چھاتراؤں کو ہوسٹل کھالی کرنے کے لیے کہا اسی بیچ کو چھاتراؤں نے آروپ لگایا ہے کہ انہیں کناڑا کے نمبر سے دھمکی بھرے کال آ رہے ہیں لڑکیوں کا آروپ ہے کہ انہیں کناڑا کے کسی انجان شخص نے کال کر کے دھمکی دی اور کہا کہ اگر انہوں نے اپنا موہ بند نہیں رکھا تو ان کی ویڈیو بھی وائرل کر دی جائے گی چھاتراؤں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کو کناڑا کے ایک نمبر سے دھمکی بھرا کال آیا تھا جس میں بولا تھا کہ ان کا ویڈیو وائرل کیا جائے گا چھاتراؤں اور وہیں پرشیاشن کے بیچ میں جس بات کو لے کر بیواد ہے وہ یہ کہ پرشیاشنوں اور پولیس ابھی تک یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کئی لڑکیوں کے ویڈیو بنایے گئے وہیں چھاتر جو پردرشن کر رہے تھے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک سے زیادہ لڑکیوں کے ویڈیو بنایے گئے ہیں جن کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا اور ان کو بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا اسی بیچ ابھی تک یہ صاف نہیں ہو پایا کہ آخر کتنے ویڈیو لیک ہوئے ہیں سٹوڈینٹس کا آروب تھا کہ ساٹھ لڑکیوں کے اپتی جنک ویڈیو وائرل کیے گئے لیکن ابھی تک نہ تو کوئی اور ایم ایم ایس سامنے آیا اور نہ ہی کسی چھاترہ نے سامنے آ کر یہ دعویٰ کیا کہ اس کا بھی ویڈیو وائرل ہوا ہے یونیورسٹی پرشاشن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آروپی چھاترہ نے کیول اپنا ویڈیو بنایا تھا اس بچے کا جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے اور اس کا جو موبائل ہے اس کو چیک کیا گیا ہے تو یہ پایا گیا ہے کہ اس لڑکی نے اپنی ہی کچھ فوٹیو اور کوئی ویڈیو جو ہیں اپنے کسی بائی فرینڈ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس کے علاوہ اس کے موبائل فون سے اور کوئی کسی پرکار کا جو میٹیریل ہے وہ نہیں ملا ہے ایم ایم ایس کانڈ کی تہہ میں جانے کے لیے پنجاب کے ڈی جی پی نے تین سدہ سیے سپیشل انویسٹیگیٹیو ٹیم بنائی ہے اس کے علاوہ پولیس نے آروپی چھاترہ کے پاس سے زبط موبائل کو فورنسک پریقشن کے لیے بھیج دیا ہے اس جانچ کے بعد یہ خلاصہ ہوگا کہ کیا آروپی نے اور ویڈیو بنائے تھے اور کیا ان ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا تھا تینوں گرفتار آروپیوں کو آج کڑی سرکشا کے بیچ محالی کے کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں سے انہیں سات دنوں کی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا کورٹ میں سنوائی کے دوران یہ خلاصہ ہوا کہ آروپی چھاترہ کے ساتھ ایک اور چھاترہ کا ویڈیو ہے کورٹ کے اندر فورنسک جانچ کے لیے فورنسک انویسٹیگیشن کے لیے موبائل فونس کا یا کلیٹس آن موبائل فونس کے اندر وہ کلیٹس چیز کس نے وائرل کیا ان سب چیزوں کی انویسٹیگیشن کے لیے پولیسی دن کا ریمانڈ مانگا تھا جو کی کورٹ نے سب دلوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک افتے کا ریمانڈ جان کیا ہے کتنی لڑکیوں کی ویڈیوز بنی آئی ہیں پولیس اس ماملے میں بلیک میلنگ کے اینگل سے بھی جانچ کر رہی ہیں منجیت سہگل کے ساتھ کمل جیت سندھو چنڈیگر گوڈ نیوز ٹوڈے ماملے کی جانچ جاری ہیں ایم ایم ایس لیگ کو لے کر الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں جتنے مو اتنی باتیں والے حالات نظر آ رہے ہیں کئی طرح کی افواہیں بھی سامنے آ رہے ہیں نظر ڈالتے ہیں ہمارے تیسرے سوال پر اور ہمارا سوال ہے یونیورسٹی میں کتنی افواہیں اور کتنے سوال اس ماملے کو لے کر افواہوں کے گھوڑے خوب ڈوڑ رہے ہیں کبھی کہا گیا کہ ساتھ لڑکیوں کی ایم ایم ایس بنے تو کچھ چھاترہوں کے سوسائٹ کی باتیں بھی سامنے آئیں لیکن پولیس نے ابھی تک ایسی سبھی باتوں کو خارج کیا ہے جھنڈیگڑ یونیورسٹی ایم ایم ایس کانڈ کے خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اس کانڈ کو لے کر ترہ ترہ کی افواہیں اڑیں افواہیں ایسی جس نے پورے ماملے میں کئی سوال کھڑے کر دیے اس کانڈ سے جڑی افواہوں کی کڑی اور اس سے اٹھے سوالوں پر ایم ایم ایس کانڈ کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی افواہ یہ ہے کہ آروپی چھاترہ نے ساٹھ سے زیادہ چھاترہوں کے ایم ایم ایس بنایا اور پھر ایم ایم ایس کو انٹرنیٹ پر لیک کر دیا یونیورسٹی اور پولیس پرشاسن نے اسے کوری افواہ بتاتے ہوئے ماملے کو سری سے خارج کر دیا پولیس نے دلیل دی کہ اگر ایم ایم ایس لیک ہوئے تو وہ کہاں ہیں جن چھاترہوں کے ایم ایس بنایا گئے ہیں وہ چھاترہیں اب تک سامنے کیوں نہیں آئیں ایک نہیں ہے چھتے ان برque چھاتا سامنے ہوئے ہیں اب اس ایم ایم ایس کان سے جڑی دوسری افواہ سنی ایم ایم ایس وائرل ہونے کے بعد آٹھ چھاتروں نے سویسائیٹ کرنے کی کوشش کی پردرشن کے دوران کچھ چھاتروں کی طبیعت بگڑی اور انہیں اسپطال پہنچانے کے لیے کیمپس میں ایم بولنس منگوائی گئے ایم بولنس کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں اور یہیں سے سوشل میڈیا پر آٹھ چھاتروں کی سویسائیٹ تھیوری کو ہوا ملی موسیقا کانونن اگر ایک بالک لڑکی اپنی تصویریں یا ویڈیو اپنی مرضی سے کسی پورش ساتھی سے شیئر کرتی ہیں تو یہ اپراد کیسے ہوا؟ لڑکی کے بالک ہونے کے ناتے جب یہ اپراد ہی نہیں تو پولیس نے چھاترہ اور اس کے بائی فرین کو کیوں گرفتار کیا؟ چنڈگر یونیورسٹری ایم ایم ایس کانڈ سے جڑی افواؤں کی ہوا دن بیٹنے کے ساتھ ہی گرم ہوتی جا رہی ہے پولیس پرشاسن افواؤں سے دور رہ کر لوگوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کر رہی ہے پولیس ایک طرف جانچ کی بات کر رہی ہے تو دوسری طرف آروپوں کو نکار بھی رہی ہے ایسے میں یہ بھی آروپ لگ رہا ہے کہ سچ کو چھپانے کا کھیل چل رہا ہے سدیندر چوہان اور منجیت سیگل کے ساتھ لالت شرما چنڈگر گوڈ نیوز ٹوڈے اس معاملے کو لے کر ہنگامہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ انیورسٹری کو بند کرنا پڑا ہے ایک ہفتے کے لیے انیورسٹری پر تالہ لٹکا دیا گیا ہے ہوسٹلوں کو بھی کھالی کرائے جا رہا ہے ہوسٹل وارڈنز کو بھی ہٹایا گیا ہے ہمارا چوتھا سوال اب آپ کے سامنے ہیں اور ہمارا سوال ہے اس معاملے میں انیورسٹری پرشاسن کا رخ آخر ہے کیا انیورسٹری نے معاملے کی جانچ کے لیے آنترک جانچ کمیٹی گٹھت کی ہے نو سدسی کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں تین چھاتر پرتزی اور چھے پروفیسر شامل ہیں اس بارے میں وستار سے بتا رہے ہیں ہمارے سمباد داتا چندگر یونیورسٹی ایم ایم ایس کان میں جہاں پہ پولیس انویسگیشن میں تیزی آئی ہے دوسری اور چندگر یونیورسٹی نے بھی اپنے کچھ ایکشن لیے ہیں پہلے تو دو وارڈن کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے جس میں سے وہ وارڈن بھی ہے جو کی ویڈیو میں شامل نظر آ رہی ہے دوسری اور انہوں نے چھٹی دے دی ہے چوبیس تاریک تک یعنی پورا معاملہ شانت کرنے کے لیے جس طرح سے ویروہ پردشت چل رہا تھا اور اس وجہ سے انہوں نے ایک اپنی پچاس میمبر کمیٹی بنائی ہے سٹوڈنٹس کی اور ٹرانسپیرنسی کی بات سامنے رکھی جا رہی ہے تاکہ ماملہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور پولیس اپنی طور سے جانچ تو کری رہی ہے کیامرہ پسندگیریش کے ساتھ کامل جید سندو جی انٹی چندگر ماملے کا پورا سچ سامنے لانے کے لیے پولیس جانچ مجھوٹی ہے پولیس نے تین صدسیہ ایسائیٹی کا گٹھن بھی کر دیا ہے ٹیم میں تینوں محلہ صدسے ہیں ایسائیٹی کے سامنے آروپیوں کی پیشی ہوئی ہے اور نظر ہمارے پانچویں سوال پر ہمارا سوال ہے پولیس کی جانچ اب تک کہاں پہنچی اس کے بارے میں وستار سے بتا رہی ہیں ہماری سنباداتا کمل جید سندھو اگر یونیورسٹی ایم ایم ایس کان میں پنجاب پولیس دوارہ انویسگیشن میں بھی تیزی آئی ہے پہلے تو تین اکیوز کو پیش کیا گیا سات دن کی پولیس ریبان کی گئی اس کے بعد اب ان سے پوچھتاش کی جائے گی سامنے بٹھایا جائے گا فورنسک جانچ ہوگی اور جس طرح کی پوری مدد کی جا سکتی ہے وہ کی جائے گی ایسائیٹی کو گٹھت کر دیا گیا ہے مہیلہ آفیسر گرپریت کارڈیو ہیں وہ اس کو ہیڈ کریں گے نیچے بھی تین مہیلہ آفیسرز ہیں یعنی پوری طرح سے کوشش کی گئی ہے کہ ٹرانسپرنسی رکھی جائے یعنی سنسٹیویٹی بھی رکھی جائے پرائیوسی کا بھی دھیان رکھا جائے گا یہاں پر اپیل کی گئی ہے کہ کسی طرح کا ویڈیو آیا ہے اسے شیئر نہ کیا جائے وہ اپنے آپ میں ایک کرائیم ہوگا لیکن اب جو تتھے سامنے آ رہے ہیں وہاں پر جو پہلی چیز پنجاب پولس نے بولی تھی کہ یہ لڑکی نے خود کا ویڈیو بنایا ہے اس طرح کی پراثمین جانکاری ہے جس کے بعد فون کو فرنسک کے لیے بھیجا گیا ہے لیکن اس سے بوال ہونے کے بعد اس طرح کی قدم اٹھائے گئے ہیں اور اگلے کچھ دنوں میں اس پر کھلا سے ہو سکتے ہیں اس معاملے میں تین اہم کردار ہیں پہلا کردار تو وہ لڑکی ہے جس پر ایم ایم ایس بنانے کا آروپ ہے دوسرا کردار لڑکی کا دوست سنی ہے اور تیسرا کردار ہے سنی کا دوست پولس نے تینوں کو گرفتار کر لیا ہے نظر ہمارے چھٹے سوال پر اور ہمارا سوال ہے آروپیوں کی پیشی کے دوران کورٹ میں کیا ہوا اس بارے میں بستار سے بتا رہے ہیں ہمارے سمبادہ تاپ منجیت سہگر چندگر یونیورسٹی کے ایم ایم ایس سکینڈل کے تینوں آروپیوں کو آج محالی کے خرد عدالت میں پیش کیا گیا ان تینوں آروپیوں میں اس پورے سکینڈل کی مخیہ آروپی جو ایم بی فائنل ایئر کی چھاترہ ہے اس کے دوست سنی مہتا اور اس کے جان پچان کے ایک اور یوک رنگکج مہتا کو پیش کیا گیا ان تینوں کے موبائل فون بھی جج کے سامنے رکھے گئے اور ایک وکیل نے ایک وائرل ویڈیو بھی جج کو دکھایا جج سے دس دنوں کے پولیس ریمانٹ کی مانگ کی گئی تھی لیکن جج نے ان تینوں آروپیوں کو سات دن کے پولیس ریمانٹ پر بھیجا ہے اس دوران ایک وکیل نے دعویٰ کیا ہے جو یہ وکیل ان تینوں آروپیوں کے بھیاب پر کوٹ میں پیشوہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ لڑکی کے اپنے نیجی ویڈیوز کے علاوہ بھی ایک ایسا ویڈیو ہے جو دوسری لڑکی کا ہے لیکن اس میں اس لڑکی کو پہچانا نہیں جا سکتا ہے معاملہ اتینط گمبھیر ہے پولیس کو سات دن کا ریمانٹ ملا ہے اب پولیس اس ریمانٹ کے دوران یہ پتہ لگانے کی کوشش کرے گی کہ کیا مکھے آروپی لڑکی نے دوسری لڑکیوں کے ویڈیو بھی ان دو آروپیوں کے ساتھ ساجہ کیے تھے یا پھر نہیں چنڈگر ایم ایم ایس لیک ماملہ سامنے آنے کے بعد ہر کم پچا ہوا ہے چھاتر غصے میں ہیں انیورسٹی کو بند کرنا پڑا ہے پولیس چانچ کر رہی ہے لیکن سچ سامنے آنا باقی ہے معاملے کو لے کر سیاست بھی کرما گئی ہے نظر ہمارے ساتھویں اور آخری سوال پر ہمارا سوال ہے ایم ایم ایس ماملے سے سیاست میں کیوں آیا اوبال آئیے دیکھتے ہیں اس مسئلے کو لے کر کیا ہے نیتاؤں کے سور کہ نشت روپ سے بہت بڑا کوک کرتے ہیں جو بھی ایسے سمیں کا کوئی ویڈیو بنا کر کے اس کو وائرل کرے تو بہت ہی گرنٹ کارے کر رہا ہے اس کو کانونین روپ سے جو سجا ہے کڑی سے کڑی سجا ہونی چاہیے اتنا میں بس آپ سب کو بشواس دلانا چاہتا ہوں کہ سخت کاروائی ہوگی کسی بھی دوشی کو بکشا نہیں جائے گا ہم پریوار پیڑت اور پیڑتوں کے پریواروں کے ساتھ پوری طریقے سے کھڑے ہیں ہمت نہ ہارے سچائی اور نیائے کی انصاف کی جیت ہوگی اس پرکار کی گھٹنائیں ہوئی یا نہیں ہوئی ہمیں دیکھنا ہے کہ چھاترائیں کیوں اس کے بارے میں اتنے آجوٹیٹڈ ہے یہ پہلا سوال ہے اور اس لیے ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے اس پرکار کی سائبر کرائم لڑکیوں کے خلاف بر رہے ہندوستان میں اور کوئی بھی چھاترہ یہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ سرکار واقعے میں اس میں کوئی سیریس ہے کی نہیں پہلی جو ویڈیو ہے وہ تو لیک ہوئی ہے لیکن اس کے بعد جو یہ آیا کہ بہت سی لڑکیوں کی جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہوئی ہیں وہ غالباً کسی نے دیکھی نہیں ہے لیکن افواہ اتنی زبردست پھیلی اس سے ساتھ ظاہر ہوتا ہے کہ ایڈمیسٹریٹیو جو ہے وہ کمزوری صاف ہے کہ سرکار وہاں پر اتنی بڑی افواہ اتنی تیزی سے پھیل گئی اور اس کو روکنے میں ناکام رہی کر کے میں آج اتنا ہی وقت ہوگے چھوٹی سے بیک کا کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی نیا مدہ نیا سوال پلحال اجازت